نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا انیس نومبر رویوار کو ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کو چھے وکٹ سے ہرا کر کروڑوں دیش واسیوں کے دل توڑ دیئے تھے اور انڈیا جو تیسرا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا دیکھ رہا تھا وہ بھی چور چور ہو گیا تھا اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ کی جیت کا جشن مناتی ہوئی دکھائی دی اور جیت کا جشن کچھ ایسا کہ ایک بار پھر سے کرکٹ سینٹیمنٹس کو کہیں نہ کہیں ہرڈ کرتے ہوئے نظر آئے آسٹریلیا کے کھلاڑی جس میں سب سے بڑا نام نکل کر آیا تھا میچل مارش کا میچل مارش ایک ہاتھ میں الکوہول لیے نظر آ رہے تھے اور جو ان کے پاؤ تھے وہ ٹرافی کے اوپر تھے یہ جو تصویر ہے یہ سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہوئی اور انڈین کرکٹ فینس نے اس کے اوپر الگ الگ پرتکریائیں بھی دی اور کہا کہ میچل مارش کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب میچل مارش کے اوپر یعنی کہ آسٹریلیا کے آل راؤنڈر میچل مارش کے اوپر یوپی کے علیگڑ میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ٹرافی پر پیر رکھنے کے لیے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے ایک آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ پنڈت کیشب ہے انہوں نے یوپی کے علیگڑ میں ایف آئی آر درج کروائی ہے یہ کہتے ہوئے کہ انڈین کرکٹ فینس کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے میچل مارش نے ٹیز پہنچائی ہے بھارتیے کرکٹ فینس کی بھاوناوں کو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس وجہ سے انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے کیس درج کروائی ہے میچل مارش کے اوپر اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ بھارتیے ٹیم کے سٹار تیز گیندباس جو موسٹ وکیٹ جنہوں نے لی تھی ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں محمد شمی انت کرتے ہیں پورے جو دنیا کے جو ٹیمز ہیں وہ آتی ہیں لڑتی ہیں اور کروڑو فینس جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹروفی کو آپ کو سر پر اٹھانا چاہیے آپ پیروں کے نیچے اس ٹروفی کو رکھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کرکٹ فینس کو ہرٹ کرتا ہے محمد شمی نے کہا تھا مجھے بھی پرسنل یہ چیز اچھی نہیں لگی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اپ ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے میچل مارش کے اوپر فلال میچ کی بات کریں تو آسٹریلیا نے چھے وکیٹ سے ہرایا تھا انڈیا کو اس میچ میں میچل مارش نے شروعات میں کچھ رنز ضرور بنایا تھے لیکن ان کی وکیٹ جو تھی وہ جلدی چلی گئی تھی سینتالیس رن پر تین وکیٹ گوا دیئے تھے آسٹریلیا کی ٹیم نے لیکن اس کے بعد ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین کے بیچ ایک ساجداری ہوئی اور اس ساجداری نے ٹیم کو میچ جتا دیا تھا انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے صرف دو سو چالیس رن ہی بنائے تھے سکور بورڈ پر اور آسٹریلیا کی ٹیم نے جواب میں اس مقابلے کو چھے وکیٹ سے اپنے نام کر لیا تھا اس کے بعد پردان منطری نریندر مودی نے ٹروفی دی تھی کپتان پیٹ کمنز کو اور یہ جو تصویر آئی تھی یہ جو تصویر پیر رکھنے والی ٹروفی پر یہ آئی تھی آسٹریلیا انڈریسنگ روم کے اندر سے جہاں پر وہ جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھائی دیئے تھے کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد الگ الگ رییکشنز بھی آئی تھے سوشل میڈیا پر اس تصویر کو لے کر فلال ایف آئی اردرج ہو گئی ہے اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن